جو انسان انڈیا کا فسٹ بون میروڈ ڈونیٹ کرنے والا انسان ہے اس کے بارے میں لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں سوچو انڈیا کا فسٹ سوپر سٹار میگا سٹار سلمان خان نے بون میروڈ ڈونیٹ کیا جس بچی کو کیا اس کی ماں سے پوچھو کہ سلمان خان کون ہے یہ بہت سی چیزیں بہت سی نمونیں بہت سی باتیں ہیں میں بھول جاتا ہوں کیونکہ تبیت کچھ ایسی اس ٹائم چل رہی ہے اس لیے بہرحال میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا ڈسکس کرنا ہے ہندو مسلم سیکھ سارے بھائیوں کو سلام میں ہوں آپ کا دوست آشو سموت خان دیکھو میں ایک چیز سوچ رہا تھا جو لوگ میرے ہندو بھائی لوگ کبھی کبھی بہت سے سپورٹ کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اس کا الیوی سو سو ویری مچ کچھ لوگ ہیں دیکھو میں نے کہنا کچھ لوگ ہیں کیونکہ ابھی بھی ایٹی ایٹی فائف لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو پازیٹیو ہیں اسی لیے دنیا چل رہی ہے جب زیادہ ہو جائے گا تو اوپر والے کا کہہ رہے گا بہرحال کچھ لوگ جب ایسا کمنٹ کر دیتے ہیں ہندو کو لوگ کر یا مسلم کو بول کر کہ تم یوں ہو یا پھر اپنے کو یہ بتانے کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب بھگت سنگھ فاسی پہ ان کو چڑھایا جا رہا تھا کیا انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ میں آزادی صرف ہندووں کے لیے چاہتا ہوں انہوں نے یہ بولا تھا کہ صرف ہندو کے لیے آزادی چاہتا ہوں یا پھر اشفاق اللہ کو جب فاسی ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا صرف میں مسلم کے لیے آزادی چاہتا ہوں یا ان کے سیوہ جتنے لوگ ہمارے شہید شہید ہوئے دیش کے لیے جان دیا یا آج بھی جو دیتے ہیں ان سب کو سلوٹ ہے بھائی سب کو سلوٹ ہے لیکن وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آزادی ہمیں صرف ہندو کی چاہیے یا مسلم کی چاہیے یا سکھ کی چاہیے یا عیسائی کی چاہیے نہیں آزادی چاہیے اپنے دیش کے لیے اپنے دیش کے لیے لڑا رہے ہیں وہ ہمارا دیش ہندوستان بھارت اس کے لیے لڑا رہے ہیں لیکن یہاں پرسنل جو گھر بیٹھے ہیں جو کچھ نہیں کرتے جو چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ صرف اتنا کرتے ہیں بھڑک تو ہی آگ میں گھیگ ڈالتے ہیں اگر چاہے اس آگ کو بجھائیں تو کیا ہوگا یہ میرے دل میں سوال چاہتا تھا اب مجھے جواب دو ایسا ہے بھگت سنگھ یار کیا میں بولو ہے فریڈم فائٹر اشفاق اللہ خان رانی لکشمی بھائی کیا کیا میں بولوں یہ مہان ہے لیکن انہوں نے جو کیا اور اس پر میں کوٹ ایک چیز کرنا چاہوں گا دھرو راٹھی کے ایک ویڈیو جو چیز میں سوچ رہا تھا وہی چیز پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے یہ چیز بولی تھی تو دھرو راٹھی نے بھی یہ بات بولی کہ جتنے بادشاہ لوگ تھے جس کو لے کے چل رہا ہے کہ بادشاہ نے حکومت کی ہے مغلوں نے حکومت کی ہے تو ان کے جتنے سینہ پتی جو منتری مین تھے جس سے پہ وہ پورا بھروسہ کرتے تھے یا تو وہ چھتری تھاکور یا کوئی ہندو ہی تھا مسلم نہیں تھا کیونکہ ان پر پورا بھروسہ تھا اور وہ بھی لڑتے تھے ان کے ساتھ جنگ کیوں کیونکہ اپنے ورچس کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ساری جنگیں جو ہوئی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ہوئی ہیں اپنے لوگوں کو بچانا اپنے لوگوں کو قائم کرنا اپنے کو زندہ رکھنا کہ وہ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں پر قبضہ کر لے گا اس کے لیے لڑائیاں ہوئی ہیں اور ہر مغل میں ہندو بھائی بھی پورا سپورٹ کیا ہے پوری زبردست جنگ ہوئی ہے تو اس میں پورا سپورٹ کیا ہے آپ جا کے پوری چیزیں دیکھو اور دھرور اٹھکا بھی یہ میٹر تھا اس میں جو بولا مجھے وہ چیزیں میں نے پڑھی اور جانتا تھا میں نے کہا کہ ہاں یہ بندے نے بولا بلکل صحیح بولا ہے سمجھ رہا ہو تو ایک چیز یہی ہے کہ ہندو خطرے میں ہے کہ مسلم خطرے میں کوئی نہیں نہ ہندو خطرے میں ہے مسلم خطرے میں ہے صحیح بتاؤں تو ہندوستان خطرے میں ہے اور ہندر پرٹسن میں بتا رہا ہوں جو آنے والا کل ہے نا وہ بہت بورا ہے دیکھو اوپر والے نے تو تیع کیا ہے کہ اس کو کیسے جانا ہے وہ تو تیع ہے بس مرنا جو ہے وہ ہم پہ ڈیسائٹ کے کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو مار کے جائیں گے سمجھ رہا ہو کیونکہ اس لئے کہا ہے نا اوپر والے سب سے پہلے بھیجا اس لئے دیا تھا کہ سوچا کرو دیکھنے سے پہلے سوچو کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دکھائی جاری ہیں وہ صحیح کیا غلط ہے تم مجھ سے نفرت کرو بالکل کرو میرے نام سے کرو مجھے بول کرو میرے نام سے کرو لیکن اس میں جب جوڑ دو کہ تم مسلم ہو اس لئے نفرت ہے تو یار یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں بس یہی چیزیں باقی نفرت تمہیں ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسی چیزیں کیوں تو میں بری لگی ہوں بہرحال ایسے چیزیں میرے دماغ میں آئیں آپ کیا سوچتے ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں تو یہ چاہوں گا ہندو مسلم سے کسائے سارا بھائی مل کے رہے یار اور کیا بولوں اس کے آگے